اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول القریم امنا بات موجودہ وقت میں ایک چیز جو نسل نیو جنریشن میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے داس وہ نوجوان جو ایسے کپڑے چاہے وہ پی شڑ کی شکل میں ہوں یا شڑ کی شکل میں ہوں ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں کسی حیوان کی کسی زیروح کی تصویر ہوتی ہے مثال کے طور پر پروکوڈائل کی یا یہ ہے کہ کتے کی یا ٹائگر کی تصویریں ہوتی ہیں اور ایسے کپڑے کو پہنتے ہیں تو سوال یہ ہے کیا ایک مومن کے لیے ایسے شٹ یا ٹی شٹ یا ایسے کپڑے کا پہنتے ہیں جائز ہے جس میں کسی جانور کی تصویر ہو اب وہ جانور چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو یا کسی بھی زیروح حتیٰ کی انسان کی بھی تصویر ہو تو کیا ایسے کپڑوں کا پہننا جائز ہے اور کیا ایسے کپڑے پہنے کے لیے انسان نماز پڑھتا ہے تو ایسے انسان کی نماز درست ہوگی جواب یہ ہے کہ ایسے کپڑوں کا استعمال جس میں کسی زیروح کی تصویر ہو ایسے کپڑوں کا استعمال انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے رہا مسئلہ کہ ان کپڑوں کو پہن کر کے اگر انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز درست ہو جائے گی یہ سوال سعودی عربیہ کی افتح کمیٹی سے پوچھا گیا تو جواب یہ دیا گیا وہاں کی علماء کونسل نے جواب یہ دیا کہ اگر ایک انسان ایسے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے جس میں کسی زیروح کی تصویر ہے تو ایسے انسان کی نماز ہو جائے گی لیکن اپنے اس عمل پہ وہ انسان گنہگار ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ ایسے کپڑوں کا استعمال جس میں زیروح کی تصویر ہو یہ جائز نہیں ہے صحیح ہے ان کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھاتھ فرمایا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَ بَيْتًا فِيهِ سُورًا جس دھر میں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو خلاصے کلام یہ ہے کہ آج جب مارکٹ میں انسان جاتا ہے اور یہ ہے کہ برانڈڈ چاہے اُرْتھی شرٹ ہو یا یہ ہے کہ شرٹ ہو اس طرح کی چیزیں جب اپنے لی لیے لیتا ہے یا اپنے بچوں کی لیے لیتا ہے تو عام طور سے اس میں زیروح کی تصویر ہوتی ہے چونکہ دیکھائے جاتا ہے کہ کتنے ایسے جو جو برانڈڈ ٹی شرٹ یا شرٹ یا کپڑوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ برانڈڈ کپڑے جس میں زیروح کی تصویر ہو ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دین و یمان کی سلامتی کے لیے ایسے کپڑوں کی استعمال سے بچے کیونکہ ایسے کپڑوں اور ایسے لباس کا استعمال شریعت مطاہرہ میں جائز نہیں ہے اور ظاہر سے بات ہے جو چیز جائز نہ ہو اس کو انسان کو چھوڑنا چاہیے اور یہی ایک سچے اور پکے مومن کی علامت ہے کہ اپنے خواہشات نفس کا وہ بلام نہ ہو نفس کہتی ہے دل کہتا ہے کہ یہ چیز خرید لیں لیکن چونکہ اس چیز کا خریدنا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس شریعت کے ہم پابند ہیں اس شریعت نے ہمیں اس چیز کی استعمال کرنے سے منع کیا ہے تو سچے پکے مومن کی علامت یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے شریعت کی پابندی کرتے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لباس پہننے کی توفیق دا فرما اللہ تعالیٰ جو سرعی لباس ہوں اور وہ لباس وہ کپڑے جن کے استعمال کرنے سے شریعت نے منع کیا ہو اللہ تعالیٰ ایسے لباس کے پہننے سے یا اسے استعمال کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق دا فرما اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ محمد رسول اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ 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 رسول اللہ